خضور کے دانوں پر سور فاتحہ پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا بارگاہ پربردگار میں قبول ہو جاتی ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ آپ حضرات کو سور فاتحہ خضوروں پر کیسے پڑھنا ہے کتنے خضوروں پر پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے اس کا صحیح طریقہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے اگر آپ حضرات اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم میں جتنے بھی پریشانیاں ہوں گی آپ کی جسمانی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں آپ کے خاندان میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ پریشانیاں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو یہ جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے بزرگوں کا بتایا ہوا ایک قیمتی وظیفہ ہے اور کافی لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے پیارے دوستو آپ کو یہ وظیفہ خضور کے تین دانوں پر پڑھنا ہے اور وہ دانیں آپ کو کھا لینا ہے اگر آپ حضرات اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو اتنے فائدے ہوں گے اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ حضرات سوچ بھی نہیں سکتے پیارے دوستو خضور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گزاؤں میں سے ایک گزا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خضور کا استعمال سب سے زیادہ کیا ہے پیارے دوستو اس لئے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور خضور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں پیارے دوستو خضور کو سنت سمجھ کے کھانے سے بھی بہت زیادہ سواب ملتا ہے پیارے دوستو خضور کھانے کے بھی اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے جو کہ ہم ایک پچھلی ویڈیو میں خضور کھانے کے فائدے آپ کو بتا چکے ہیں اگر آپ حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ حضرات ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خضور کھانے کے ہم نے اس ویڈیو میں دس بڑے فائدے بتائے ہیں تو پیارے دوستو ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اس کو پڑھنے کے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ حضرات کو اس کا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کسی طریقے سے پڑھنا ہے پیارے دوستو آپ یہ عمل کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کو فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے کیونکہ فجر کے وقت بندہ نہار مو ہوتا ہے اور یہ عمل آپ کو صبح نہار مو ہی کرنا ہے دن کوئی بھی ہو کوئی بھی حرج نہیں ہے آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو لیں تو آپ خضور کے تین دانے لے کر اپنے سامنے رکھ لیں اسے پلیٹ میں یا کاغذ بغیرہ میں رکھ لیں زمین پر نہ رکھیں خضور کے تین دانے سامنے رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ حضرات اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتاتے ہیں پیارے دوستو ہم جب بھی آپ حضرات کو درود پاک پڑھ کر بتایا کریں تو آپ حضرات بھی اس کو دہرائی کریں یعنی کہ اس کو پیچھے سے پڑھا کریں کیونکہ جو شخص سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے آمال نامے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس برائیاں یعنی کہ دس گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں تو پیارے دوستو ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ حضرات بھی درود پاک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو آرام سے دھیرے دھیرے ہی پڑھنا ہے اگر آپ جلد بازی کریں گے تو آپ سے غلطیاں ہو جائیں گی حرف کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے دعاوں میں رکابت بھی آ سکتی ہے تو آپ حضرات کو آسانی کے ساتھ پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے اسی طریقے سے آپ کو تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک خضور اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو سور فاتحہ پڑھنا ہے یہ ایک مرتبہ ہو گئی اسی طریقے سے آپ کو گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اس خضور پر دم کریں یعنی کہ فونک ماریں اور اس خضور کو ان خضوروں میں نہ رکھیں جو دو پہلے سے رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کو الگ رکھیں اور الگ رکھنے کے بعد آپ پھر دوسرا خضور اٹھائیں اور اسی طریقے سے گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ پھر اس خضور پر دم کریں پھر وہ رکھ دیں پھر تیسرا خضور اٹھائیں اسی طریقے سے گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور آخر میں پھر تین مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ بارگاہ پربردگار میں دعا کریں آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا پیارے دوستو اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ان خضوروں کا کیا کرنا ہے تو پیارے دوستو ان خضوروں کو تورنت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ شخص کھا لے جس کو کوئی پریشانی ہو جو بھی شخص ان خضوروں کو کھائے گا تو اس کے جسم سے جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی انشاءاللہ تبارک وطالعہ سور فاتحہ کی برکت سے ساری کی ساری بیماریاں ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو سور فاتحہ کا نام سور شفا بھی ہے جو شخص اس کو پڑھ کر کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اس کے جسم سے تمام بیماریاں تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں پیارے دوستو اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے یہ عمل ہمیں کتنے دن تک کرنا ہے تو پیارے دوستو دن تک لگاتار کرنا ہے تین خضوروں پر آپ کو تیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک خضور پر گیارہ مرتبہ دوسرے خضور پر پھر گیارہ مرتبہ تیسرے خضور پر پھر گیارہ مرتبہ اس طریقے سے تین خضوروں پر آپ کو تیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد ان خضوروں پر دم کرنا ہے اور آپ کو کسی مریض کو کھلا دینا ہے یا اگر کوئی مریض نہ ہو تو کوئی اچھا انسان بھی کھا سکتا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا پیارے دوستو یہ پڑھ کر آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں اپنی اولاد کو بھی کھلا سکتے ہیں بی بھی اپنے شوہر کو کھلا سکتی ہے شوہر اپنی بی بھی کو کھلا سکتے ہیں بیٹا والد کو کھلا سکتا ہے والد بیٹے کو کھلا سکتا ہے کوئی بھی کسی کو بھی کھلا سکتا ہے جو بھی شخص ان خضوروں کو کھائے گا اس کے جسم سے اگر جادو یا جنات کا اثر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا کوئی بیماریاں ہوں گی تو اس سور مبارکہ کی برکت سے وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی کوئی پریشانی ہوگی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں تنگ دستی ہوگی تو تنگ دستی بھی بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گی پیارے دوستو آپ حضرات ایک بات کا خاص خیال رکھیں یہ وظیفہ آپ کو صبح نہارمو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ خضور فوراں ہی کھا لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو کوئی اور چیز کھانا ہے سب سے پہلے آپ کو وہ خضور کھانا ہے جس پر آپ نے یہ عمل پڑھا تھا پیارے دوستو یہ کافی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوئی ہے ہر حاجت پوری ہوئی ہے اس کے جسم سے تمام مشکلیں تمام پریشانیاں تمام بیماریاں ختم ہو گئی ہیں پیارے دوستو اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں تو پیارے دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ